السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کل جو ٹرینڈنگ چل رہا ہے وہ سیمہ ہے اور دوسری طرف انڈیا میں جو سلاب ہے اس کی طرف کوئن دیکھ رہا سب کو پڑی ہے جی سیمہ سیمہ لوگ ڈوب رہے ہیں مر رہے ہیں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سب کو سیمہ کی پڑی ہے سیمہ نے کچھ نہیں کرنا لوگوں کو لیے ہمدردی کرو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے دوسرے بھائی ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں سیمہ تو صرف یک ڈرامہ ہے وہ تو چل دی ختم ہو جائے گا وہ اکسپوز ہو چکی آرڈی تو اس ٹپک پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ مجدود ہے وانہ ناولی سب کے فیوریٹ میرے فیوریٹ شاہد بھائی اسلام علیکم شاہد بھائی کیا علیکم شاہد بھائی ٹھیک ٹھاکو الحمدللہ اللہ پاکدہ بڑا حسانہ اسے دے رہی ہیں کہ انڈیا دے بیچ سلاب نے جڑی ہے کہ تباہ کری ہیں بہت ہوئی ہیں انڈیا نے صرف یہ ہی کام لگایا کہ سیمہ سیمہ ہر دفعہ ہر طرف سیمہ سیمہ تے انہوں نے یہ چاہی دا کہ انہوں دو چار دن سیڑتے رکھے تے اپنا جڑا کام مین انہوں نے دا ہے گا وہ سلاب دا ہے انہوں سامبے کہ انہوں دے بیچ ہر چیز جڑی ہے گیا ختم ہو رہی ہے اس تو کہ نقصان سب تو زیادہ انہوں نے یہ ہی ہو رہا کہ لوگوں نے کارغ تباہ ہو گیا فصلہ تباہ ہو گیا نقصان جڑے ہے کہ مارے بندے وہ گریب جڑے ہے گیا وہ تھلے جا رہا تو بہتر انہوں نے یہ ہی ہے کہ سیمہ دی جان چھاٹ گیا تو انہوں نے ادھر تے آن دینا چاہی دا انڈیا ہمیشہ پاکستان نو اپنا دشمن نہیں سمجھ دا ہے لیکن پاکستان میں یہ مشکل وقت تے انہوں نے بڑا ساتھ دیتا ہے وہ تے بارے کی تیارہ تھوڑا دا خیال ہے ہاں جی بلکل انڈیا نے پاکستان نو بلکل اپنا دشمن سمجھ دا ہے تو عوام نو بھی انہوں نے یہ ہی اگاہ کیتا ہے لیکن اے چیز پاکستان دے اندر نہیں آگی کیسی انہوں نے لوگوں نے پیار کر دے ہیں انڈیا دے لوگوں نے پیار کر دے ہیں تو اے ہی دے کے انسانیت دے نہ تے انڈیا پاکستان نے اپنے ڈیم جڑے ہے گئے ایڈ سلمان کی دے دس جڑے گیٹا وہ انہوں نے کھول دیتے ہیں جیدہ کہ انہوں نے نقصان نہ ہوئے اگر پاکستان نے کم نہ کر دا تو ہو ساگدہ پورا پنجاب روڑ جاندہ تو انسانیت دا نہ تے یہ پاکستان نے کم کیتا ہے جیسے علاقے میں پیچھے سلاب آیا ہے او دے نزدیک راجستان ہے ایک دو ہور لکھا ہے انہوں نے اجازت لئی ہے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دیتی دیکھو جی اجازت تو اگر دین دے تو شاید کوئی سباب بن جاندہ لیکن جدو پانی دی ضرورت ہندی ہے وہ دو ہر بندہ ہی مانگ دا انہوں نے پانی دی لوڑ نہیں آئے گی انہوں نے ہاتھ چوک لیا پاکستان نے نہیں چکیا انہوں نے انہوں نے نقصان بچان دے بچان دے اپنا نقصان کر لیا بلکل دی اے ہندی ہے اے ہندی ہے کہ اپنے ویران انہوں نے مشکل دے بچوئے کی انہوں نے ساتھ دینا چنگے وقت دے بچوئے ہر بندہ دوست اندھائے بندہ ہوئی دوست جڑا مشکل وقت دے بچوئے ساتھ دے پاکستان نے ثبوت دیتا ہے جی پاکستان ہمیشہ امن چاندہ ہے پاکستان نے پور امن ملک ہے لیکن ہمیشہ انڈیا پاکستان نو ڈیگریڈ کردہ ہے تو اسی آخر تے اپنے جڑے انڈین دوست نے انہوں نے کی پیغام دینا چاندے ہو اور انڈیا انہوں نے کی پیغام دینا چاندے ہو کہ پاکستان دے بارے وہ کیوں گلدہ سوئی دینا دیکھو جی میں تاں پاکستان نے ہی پیغام دے وہاں گا کہ ساننو حکومتاں جڑی ہیں ایک ہوننی دن دینا یہ چاہی دا حکومتنو کہ ہوننی دیکھ لوے کہ سجن کون ہے تے دشمن کون ہے اگر اتا دے جنہ دے تسی نارے لاندے رہے ہون تاک او سجن نے کہ جنہ دے تسی مخالف رہے او سجن نے سجن تھا وہ سی نا کہ انہیں اپنا سجن ہون دا تو اڑنا جڑا ہے گا وہ پورا تامن کیتا ہے کہ جنہ دے نقصان تو اڈے کو ہویا تو اڈے ہو چکیا ہے تو اڈا نقصان بچان واسطے انہیں اپنا نقصان سب تو زیادہ کر لیا حکومتنو انہیں یہ چاہی دا ہے کہ دونہ طرف ہوں ہی جڑا پیار محبتہ پیغام پر جنا چاہی دا تے ساڑھییں جڑھییں حکومتنو انہیں آپس دے ہوئے جو بھی اختلافات ہے گئے انہوں نے ختم کیتا جاوے سیما دی جانوی چھاڑ دنی چاہی دیا تاکہ اگر ان کو پتا نہیں لگن دیا کتھوں دیا کتھوں دن نہیں ہے گی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے بہت شاہ سے کچھ سوال کی اور انہوں نے جواب دیئے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پیج کو فالو کریں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا غیر رکھی کے پاکستان زندہ بات